آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے کریڈ ایپ کے تھروہ اپنے کسی بھی بینک کے کریڈٹ کارٹ کے ڈیو بیلنس کو ہم پے کیسے کر سکتے ہیں اور unlimited cash back ہم کیسے پاسکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لیں کافی زیادہ الف لونے والی ہے ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائیز دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے کریڈ ایپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے گری میں کاوی سار اپشنز دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں bills and recharges option پر ہم چلے جائیں گے اور یہاں پر اوپر کی سائیڈ scroll کر دینا ہے scroll کرنے کے بعد کاوی سارے recharge and bill payment سے related ہمیں یہاں پر options دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں تو کوئی بھی recharge bill payment credit app کے تھوہ ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اپنے credit card کا bill pay کرنا ہے تو credit card والے option پر ہم اس طریقے سے click کر لیں گے click کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے total due تو total due balance option پر ہم جیسے ہی click کرتے ہیں تو ہمارے پاس جتنے بھی credit cards ہوں گے وہ سارے ایک پیج میں ہمیں دیکھنے کے لیے مل جائیں گے تو گئیس دیکھئے میرے پاس دو HDFC bank کے credit card ہیں پہلا جو due balance ہے وہ 7,891 روپے کا ہے جو کی due tomorrow دکھا رہا ہے مطلب کہ یہاں پر 12 September اس کی due date ہے اور دوسرے والے credit card کا bill due ہے 2000 روپے اس کی بھی کل due date ہے تو due date سے پہلے آج ایک دن پہلے ہم اپنے ان دونوں credit card کے due balance کو پے کرنے والے ہیں credit app سے اور میرے پاس یہ SBI bank کا credit card ہے جس کا جو total due balance ہے وہ ہے 28,560 روپے جس کو مجھے 8 September تک پے کرنا ہے تو upcoming جتنے بھی bills ہوتے ہیں credit card کے وہ سارے اس پیج میں ہمیں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اور گئیس دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کی credit card کا total due balance یہاں پر show نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس طریقے سے back آجائیے اوپر کی سیڈ لکھا ہوا ہے add card تو یہاں پر add card option پر click کر کے آپ اپنے کسی بھی bank کی credit card کے number کو اور نام کو enter کر کے آپ اپنے credit card کا total due balance کو پے کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں total due balance کو پے کرنے والا ہوں یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا جو بھی mobile number ہمارے credit cards میں registered ہے اسی same mobile number سے اگر ہمارا credit کا account بنا ہوا ہے تو ہمارے جتنے بھی credit cards ہوتے ہیں وہ اس میں fetch ہو جاتے ہیں اور ہر مائنے جتنا بھی ہمارا bill بنتا ہے وہ سب کو جس میں show ہونے لگتا ہے تو ہم بینہ card detail کو fill up کر کے آسانی سے یہاں پر ہم اپنے bill کو pay کر سکتے ہیں یا پھر add کرنا چاہیں تو وہ طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے pay no option پر ہمیں اس طریقے سے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں دو option دیکھنے کے لیے ملتے ہیں دو balance دیکھنے کے لیے ملتے ہیں pay total due balance جو کی 7,891 روپے ہے دوسرا یہاں پر minimum due balance جو کی صرف اور صرف 400 روپے ہے ان دونوں میں کیا difference ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ concert due balance pay کرنا چاہیے تو میں آپ کو advise دینا چاہوں گا ہمیں یہاں پر total due balance ہمیشہ pay کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم minimum due balance pay کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنا بھی ہم نے اپنے credit card کا total due balance use کیا ہے اس کا ہم interest pay کر رہے ہیں اور باقی کا جو remaining balance بچتا ہے اس پر interest اور charges لگتے رہتے ہیں تو سب کچھ clear کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ total due balance pay کرنا چاہیے تو میں ہمیشہ یہی bill payment کرتا ہوں اس طریقے سے ہم click کر لیں گے payment method اس طریقے سے open ہو جگا تو ہم یہاں پر 7,891 روپے کا ہمارا due balance ہے جس میں سے 10 روپے کا جو میرا credit کا wallet balance ہے وہ بھی اس میں use ہو رہا ہے تو مجھے اپنے bank سے pay کرنے پڑیں گے 7,881 روپے تو اب یہاں پر ہمیں UPA bank account show ہونے لگتے ہیں UPA app net banking جیسے option ہمیں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں تو آپ UPA net banking کسی سے بھی payment کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پر میں net banking کے تھوڑ اپنی payment کرنے والا ہوں اس طریقے سے میں اپنے bank کے نام کو enter کر لوں گا دہن ہمیں pay na option پر click کر لینا ہے pay na option پر ہم جیسے ہی click کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ load لے گا اب یہاں پر ہمیں اپنی user id اور password کو enter کر لینا ہے اس کے بعد ہم login کر لیں گے confirm اور اب یہاں پر ہمیں اپنے transaction password اور OTP کو enter کر لینا ہے اس کے بعد ہم submit کر لیں گے ہمارے bank account سے یہ 7,841 روپے کی payment ہو چکی ہے تو اب آپ یہاں پر جیسے کی دیکھ سکتے ہو ہمارے credit card کا جو due balance ہے وہ successfully pay ہو چکا ہے 7,891 روپے کا 7,841 روپے ہمارے canra bank سے cut چکے ہیں اور 7,891 روپے HDFC bank credit card کو receive ہو چکے ہیں نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے win cash back اس option پر click کر لیں گے اور ہم یہاں پر credit کے کچھ coins pay کر کے ہم یہاں پر cash back بھی earn کر سکتے ہیں جیسے مجھے یہ 3 روپے کا cash back مل چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پر مجھے ایک offer ملا ہے اگر ہم 199 روپے یا فرس سے زیادے کا سوئیگی کا order کریں گے تو flat 125 کا ہمیں cash back مل جائے گا تو مجھے یہ 3 روپے کا cash back اور ایک offer مل چکا ہے سوئیگی کا یہ کافی اچھا offer مجھے مل چکا ہے جس میں اسے 199 روپے یا فرس سے زیادے کا میں food order کروں گا تو flat 125 کا مجھے یہاں پر discount مل جائے گا credit app کے تھو اگر ہم payment کرتے ہیں تو جو ہم نے 7,891 روپے کا balance pay کیا ہے HDFC bank کا نیچے کی سیڈ fully paid لکھ کر آ چکا ہے تو total due balance ہم نے اس کا pay کر دیا ہے اب یہ میرا HDFC bank کا دوسرا credit card ہے جس کا یہاں پر 2000 روپے کا balance due ہے اس کو بھی میں pay کر دیتا ہوں ہاتھواتھ یہاں پر pay total due balance option پر ہم اس طریقے سے click کر لیں گے اس app کی payment کو میں UPA کے تھو completely کر لیتا ہوں اس طریقے سے ہم click کر لیں گے 3 روپے کا جو مجھے cash back ملا تھا وہ بھی اس payment میں use ہو رہا ہے pay no option پر click کر لیں گے UPA pin کو enter کر کے confirm کر دینا ہے اور اب آپ یہاں پر جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہو یہ 2000 روپے کا بھی میرے credit card کا successfully due balance pay ہو چکا ہے نیچے کی ساتھ win cash back option پر click کر لیں گے پھر سے یہ 3 روپے کا ہمیں cash back مل چکا ہے اور بھی ہمیں کئی سارے offers یہاں پر دیے جا رہے ہیں تو اب یہاں پر ہمیں total پھر سے 3 روپے کا cash back اور 2 offers مل چکے ہیں تو ہم نے اپنے دونوں HDFC بنک کے credit card کے total due balance کو pay کر دیا fully paid fully paid اس طریقے سے green color کا لکھ کر آ چکا ہے اب یہ SBA کا جو میرا credit card ہے اس کا 28,560 روپے کا balance due ہے 28 طریقے کو credit app کے ثروہ اپنے کسی بھی bank کے credit card کا total due balance آپ pay کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے related اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی question ہوئے پھر کوئی بھی doubt ہے تو آپ مجھے comment section میں ضرور لکھئے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہو تو like اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر آپ ضرور click کر لینا thank you